اور یہ دیکھئے سیدھی تصویر ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں پردھان منتری نرینڈر موڈی کی کیونکہ تمام شیطروں کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں وکست بھارت کو کیسے اور زیادہ وکاشیل بنانا ہے اس کو لے کر پردھان منتری نرینڈر موڈی ہمیشہ سے سجگ رہے ہیں اور اسی کی بانگی یہ تصویریں ہیں کوئی گھارٹن کیا جاتا ہے اور یہ دیکھئے ایک اور تصویر ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں یہ اس بانگ کی تصویر ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے آپ سوچئے کہ آنے والے بھوش میں کس طرح سے جو روپ ریکھا ہے وہ ایک الگ دشا میں جاتی ہوئی نظر آئے گی اور یہ دیکھئے سیدھی تصویر ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں پردھان منتری نرینڈر موڈی کی آپ کو بتا دیں کافی مہتپونڈ یہ پورا دورہ مہاراشٹر کا پردھان منتری نرینڈر موڈی کا ہے اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہاراشٹر کے مکہ منتری ایک ناشندے اور اوپ مکہ منتری دیوینڈر فردن بیز بھی ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں یہ تصویریں بہت کچھ کہتی ہیں اس وقاس کی بیار کو لے کر اور صاف طور پر آنے والے سمیں کے لیے جس طرح سے اور زیادہ پربل اور زیادہ وقصد مہاراشٹر کو بنانے کی جو قواعد ہے اس میں یہ ایک نیا سوروپ نکل کر سامنے آ رہا ہے جس کی تصویریں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پردھان منتری نرینڈر موڈی جب یہاں پر پہنچے تو انہوں نے پوجہ ارچنا کی اور صاف طور پر نئے درشن کتار پریشر کا بھی جس طرح سے وہ ادھاٹن انہوں نے کیا وہ کافی مہتپون تھا اور صاف طور پر اگر ہم بات کریں تو پردھان منتری نرینڈر موڈی نلونڈے باندھ کا جل پوجن یہاں پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور باندھ کا نہر نیٹورک راست کو سمرپت کریں گے تو کافی مہتپون یہ پورا شن ہو جاتا ہے کیونکہ آنے والے سمیں میں جس طرح سے اس سے جو اور زیادہ لوگوں کو جو سوویدھا ہوگی جو لاب ہوگا وہ کافی مہتپون ہے تو ایسے میں یہ دورہ پردھان منتری نرینڈر موڈی کا کیونکہ تمام شیطروں کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں وکست بھارت کو کیسے اور زیادہ وکاشیل بنانا ہے اس کو لے کر پردھان منتری نرینڈر موڈی ہمیشہ سے سجگ رہے ہیں اور اسی کی بانگی یہ تصویریں ہیں جو کہیں نہ کہیں اور زیادہ مضبوطی پردھان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ تصویریں بہت کچھ کہہ رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے یہاں پر ادھگھاٹن کیا اور ساتھی ساتھ پردھان منتری نرینڈر موڈی نلونڈے باندھ کا جو جل پوجن وہ کر رہے ہیں اس کی تصویر ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں اور باندھ نہر کا جو نیٹورک ہے وہ راشتر کو اب سمرپت کیا جائے گا احمد نوگر کی یہ تصویر اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس جو باندھ ہے اس سے کافی فائدہ وہاں پر لوگوں کو ملنے والا ہے اور پردھان منتری نرینڈر موڈی کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ تھا وہ کہیں نہ کہیں لوگوں توقع جو سہولیت پہنچانے کا کام اور لوگوں کو اور زیادہ جو دکتیں تھیں ان کو کس طرح سے ان کی سمسیاؤں کا جو نیوارن کرنا ہے اس کے ساتھ جوڑ کر اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پردھان منتری نرینڈر موڈی نے کافی کچھ یہاں پر کیا ہے اور یہ بانگی صاف طور پر نظر آ رہی ہے پردھان منتری نرینڈر موڈی نے جو کام کیے ہیں جو وکاس کی جو بیار دیکھنے کو ملی ہے وہ کہیں نہ کہیں مہاراستر میں اور تیز گتی سے اب سوچارو روپ سے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے پردھان منتری نرینڈر موڈی صاف طور پر جب یہاں پر پہنچے تو یہ دورہ ان کا کافی مہتپور تھا کیونکہ اس دورے میں تمام ایسی پریوجناہ ہیں جن کا لوکارپن پردھان منتری نرینڈر موڈی یہاں سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں جو اس باندھ کو لے کر جب ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں یہاں سے جو اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں جو شیطر ہیں ان کو کافی فائدہ ملے گا کافی لاب ہوتا ہوا وہاں کے لوگوں کو نظر آئے گا اور اس کے لیے پردھان منتری نرینڈر موڈی کے نیترت میں اس کا شبھارم کیا گیا ہے اور راست کو اس کے سمرپت کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا جو پانی ہے اور اس باندھ سے جو سچائی کا کام بھی ہوگا اس میں بھی کافی گتی دیکھنے کو ملے گی تو کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی مہتپون پورا شن ہو جاتا ہے کیونکہ پرسدی کی اور لے جاتے ہوئے پردھان منتری نرینڈر موڈی نے دیش کو الگ مقام پر پہنچایا ہے اور ساتھی ساتھ کوئی راجے پیچھے چھوٹنا جائے اس کے لیے لگتار قوایت دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایسے میں مہاراستر کا یہ جو شن ہے یہ جو پل ہے وہ کافی کچھ کہتا ہے اور نئی عبارت لکھنے کے لیے آج کا دین کافی مہتپون ہو جاتا ہے تو صاف طور پر یہ تصویریں ہم آپ کے ساتھ سانجھا کر رہے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں نلونڈے باندھ کی ہے جو کی یہاں پر جل پوجن کیا گیا اور اس کے بعد جس طرح سے باندھ کا نہر اب جو ہے وہ نیٹورک اس نیٹورک کو راشت کو سمرپت کیا گیا ہے پردھان منتری نرینڈر موڈی کے دورہ تو اس میں تمام بڑی باتیں نکل کر بھی سامنے آئی ہیں کیونکہ اس سے پانی کے پائپ ویٹرن نیٹورک کی جو سوویدہ ہے اس سے سات تحصیلوں کے ایک سو بیاسی گاموں کو لاب ہوگا نلونڈے باندھ کو لگ بھگ پانچ ہزار اکسو ستتر کروڑ روپے کی لاغت سے وکسٹ کیا جا رہا ہے تو کافی مہتپون یہ پورا شن اور ایسے میں اس باندھ سے جیسا کی ہم نے بتایا کہ تمام جو گام ہیں ان کو بہت بڑی سہولیت ملے گی اور ایک کنیکٹیوٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ کنیکٹیوٹی چاہے جس بھی شیطر میں بات کنیکٹیوٹی کی ہوتی ہے وہاں پر پردھان منتری نرینڈر موڈی لگاتار ہم نے دیکھا ہے کہ کنیکٹیوٹی پر خاص فوکس کرتے ہیں اور یہی وہ فوکس ہے جو کہیں نہ کہیں ایک نئی عبارت لکھنے کے لیے کارگر ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ اس کی تصویریں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں اور ان تصویروں کے ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پردھان منتری کا یہ جو پروجیکٹ ہے اور جس طرح سے اس پروجیکٹ کو اور زیادہ وقسط بنانے کے لیے اس میں پانچ ہزار اکسو ستر کروڑوں روپے کی لاغت سے اسے وقسط کیا گیا وہ اپنے آپ میں کافی مہتپون اور اس کے بعد جب لوگوں کو یہ صوبیدہ ملتی ہوئی نظر آئے گی تو اور زیادہ لوگوں کی جو دکتیں ہیں جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں نظر آئیں گی تو جن جن کی کنیکٹیوٹی پیپل ٹو پیپل کنیکٹ کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں کنیکٹیوٹی سب سے زیادہ مہتپون ہو جاتی ہے اور یہی وہ مہتپون شن ہے جو کہیں نہ کہیں ایک سو بیاسی گاموں کو لاپ دیتا ہوا نظر آئے گا اور اس کی تصویریں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں تو یہ جو نہر ہے وہ نیٹورک پورے راستر کو سمرپت کیا گیا ہے اور اس سے پانی کے پائیپ ویترن نیٹورک کی سویدہ جو ہے وہ سات تحصیلوں کے ایک سو بیاسی گاموں تک پہنچے گی اور کافی اس سے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو لاپ ملتا ہوا نظر آئے گا سچائی میں اور صاف طور پر کھیتی میں بھی ان کو کافی لاپ ملتا ہوا نظر آئے گا تو کہیں نہ کہیں یہ جو باندھ ہے اس سے کافی کچھ یہاں پر حاصل ہوتا ہوا نظر آئے گا ایک نئی پرگتی دیکھنے کو ملے گی ان لوگوں کو جو تمام جن کو پریشانیاں ہوتی تھیں اور کافی سمیہ سے وہ اس کی مانگ بھی کر رہے تھے تو ایسے میں پردھان منطری نریندر مودین نے ایک بڑا توفہ یہاں پر دیا ہے اور یہ توفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو وہ سات تحصیلوں کے لوگ ہیں جو ایک سو بیاسی گام ہیں ان کے لیے ہیں اور اس کی جو کل لاغت آئی ہے وہ پانچ ہزار اکسو ستر کروڑ روپے کی لاغت سے اسے وقصد کیا جا سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں سب سے پہلے پردھان منطری نے اس کا ادھاٹن کیا پوجہ کی یہاں پر اور اس کے بعد پھر راستر کو یہ نیٹورک پورا سمرپت کیا ہے تو ایسے میں تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور اس باندھ کی اگر ہم بات کریں تو اس سے جو کنیکٹیوٹی ہے وہ کافی آسان ہوگی اور ساتھی ساتھ وہاں کے لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا جل کو جس طرح سے لے کر پردھان منطری نریندر موڈی نے ایک نشیہ کیا تھا ایک پرتیبادتہ اپنی جتائی تھی اور ایک سنکلپ لیا تھا تو سنکلپ سے صدھی تک کا مارک جو پرششت کرتی ہوئی یہ تصویریں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آج ہی اس کو لوکارپت کیا گیا ہے اور لوگوں کے لیے اس کا ادھاٹن کیا گیا ہے تو پائی فترن نیٹورک کی صوبیتہ آپ ساتھ تحصیلوں میں تو ملے گی اور اس کے جو ایک سو بیاسی گاؤں ہیں وہاں تک پہنچے گئے اس ایک سو بیاسی گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ کافی وکار شیل ہونے والا ہے ان کے آنے والے سمیں کے لیے ان کے آنے والی پیڑھیوں کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ کافی مہتپونڈ یہ پورا شن اور جس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہاں پر پردھان منطری نریندر موڈی پہنچے تو انہوں نے یہاں پر جائزہ بھی لیا چیزوں کو باریکی سے سمجھنے کی جو قواعد ہے وہ ہمیشہ سے دیکھنے کو ملی ہے پردھان منطری ہر چیزوں کو بہت باریکی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے پوجہ ارچنہ کی اور اس کے بعد پھر وہاں پر جائزہ لیا اور اس کے بعد اس پورے نہر نیٹورک کو راستر کو سمرپت کیا جس کی تصویریں لگتار ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہیں تو ایسے میں آپ کو یہ بھی بتاتے کہ اس باندھ سے جو آپ بتا دیں کہ جو باندھ ہے اس سے کس طرح سے لوگ جو ہیں ان کو لگتار وہاں پر سہولیت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آنے والے سمجھے میں ایک اور مہتپون شن یہ ہو جائے گا کیونکہ جب یہ باندھ سے لوگوں کو پانی ملنا شروع ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہاں جو آس پاس کے ایک سو بیاسی گاؤں ہیں ان کے جیون میں ایک بڑا پریورتن نظر آئے گا تو کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس باندھ کے ذریعے اس نہر کے ذریعے اس پانی کے ذریعے جو لوگ ہیں ان کو کافی کچھ سہولیت وہاں پر ملتی ہوئی نظر آئے گی اور ایک ایک شن کافی مہتپون ہو جاتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی عبارت لکھی جاتی ہے اس طرح کا کوئی گھارٹن کیا جاتا ہے اور یہ دیکھئے ایک اور تصویر ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہے یہ اس باندھ کی تصویر ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے آپ سوچئے کہ آنے والے بھوش میں کس طرح سے جو روپ ریکھا ہے وہ ایک الگ دشا میں جاتی ہوئی نظر آئے گی یہ تصویریں بہت کچھ کہہ رہی ہیں اور یہ تصویریں آنے والے ایک مضبوط کل کی اور بھی اشارہ کر رہی ہیں کیونکہ آنے والا سمیہ جو ہے وہ کافی مہتپون ہوگا انہیں 182 گاموں کے لیے اور پردھان منتری جب یہاں پر پہنچے تو انہوں نے اس کا جائزہ بھی لیا جاننے کی کوشش کی جو چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ پردھان منتری نریندر مودی جانتے ہیں اور راستر کے سامنے رکھتے بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ تصویریں بہت کچھ کہہ رہی ہیں کیونکہ آنے والا جو سمیہ ہے وہ گاموں کو کس طرح سے اور زیادہ ہائی ٹیک بنانے کا ہے اس کے لیے بھی ایک سنگکلپ پردھان منتری نریندر مودی نے لیا ہے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہاں پر جو ملبوت سوویدھائیں ہیں وہ پہنچ سکے تو یہ جو ملبوت سوویدھائیں ہیں وہ یہی ہے جل کو جیون بھی کہا گیا ہے اور جل سے جس طرح سے سچائی کا کام ہوگا کھیتی کا کام ہوگا جو وہاں پر پینے یوگی بھی لوگوں کو پانی مل پائے گا تو کہیں نہ کہیں اس سے آنے والے سمیہ میں جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو کافی راحت ملتی ہوئی نظر آئے گی سہولیت ملتی ہوئی نظر آئے گی اور کافی سمیہ سے وہ اس کو لے کر ایک مانگ بھی کرتے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جب پردھان منتری تک ان کی یہ بات پہنچی تو اس کے بعد پردھان منتری کیونکہ وہ سنکلپ سے سدھی کا جو وہ پیمانہ لے کر چلتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس پہ اور زیادہ کارگر ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور وہی سنکلپ پر پردھان منتری نریندر موڈی نے لیا تھا جس کو آج سدھی تک پہنچایا گیا ہے جس کی گواہ یہ تصویر احمد نگر مہاراستر کی ہیں اور وہ بہت کچھ بیا کر رہی ہے کیونکہ اس نہر سے آنے والے سمیہ کے لیے جو آنے والا کل ہے اس میں لوگوں کو اور زیادہ سہولیت مضبوطی سشکتی کرن ان کا ہوتا ہوا نظر آئے گا تو کہیں نہ کہیں اس سے ایک بانگی اور نکل کر سامنے آئے گی کہ جو پردھان منتری سنکلپ لیتے ہیں اس کو سدھی تک پہنچاتے ہیں اور ساتھی ساتھ لوگوں کی وکاس کو لے کر تمام جو باتیں ہیں وہ بھی یہاں پر رکھی جاتی ہیں تو ایسے میں کافی مہتپور پورا شن اور اس شن کی تصویریں صاف طور پر گواہی دے رہی ہیں کہ کس طرح سے آنے والے سمیہ میں اب اور زیادہ مضبوط مہاراستر کو کیا جا رہا ہے جو وہاں کے کسان ہیں جو وہاں کے گاؤں والے ہیں جو ایسی جگہ ہے جہاں پر سکھ سودھائیں نہیں ہیں وہاں پر کس طرح سے اب ایک ایک کر کے اس شور تک ان کو کنیکٹیویٹی کے ذریعے پہنچانا پوسیبل ہو پا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اسی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں جو پردھان منطری نریندر موڈی نے جو چیزیں سوچی ہیں اس کو لوگوں تک آخری انسان تک پہنچانے کی جو قواعد ہے وہ اب اور زیادہ مکھر ہوتی ہوئی تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وکاس کا جو بنیادی دھانچہ ہے اس کو اور زیادہ وکست اور زیادہ سشکت کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا میل کا پتھر ثابت ہوگا کیونکہ ان گاؤں کو تو راحت ملے گی ساتھ ساتھ جو آس پاس کے شیطر ہیں ان کو بھی اس سے بہت بڑی راحت ملتی ہوئی نظر آئے گی کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے اور صاف طور پر ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بھی تو وکاس کے اس بنیادی دھانچے کو اور زیادہ پربل اور زیادہ وکست اور زیادہ سشکت کرنے کا کام پردھان منطری نریندر موڈی نے کیا ہے جس کی بانگی یہ تصویریں ہیں تو یہ تصویریں بہت کچھ کہہ رہی ہیں لگتار ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ شنب کافی مہتپون ہے اور اس شنب کا گواہ آج ہر کوئی بن رہا ہے صاف طور پر مہاراستر کے وہ جنتا جو کافی لمبے سمیسے اس کے انتظار میں تھی تو آج وہ انتظار ختم ہوا اور پردھان منطری نریندر موڈی نے یہ سوگات یہاں پر دی ہے تو ایک کنیکٹیوٹی کی بات جب لگتار ہم کر رہے ہیں کیونکہ کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے اور صاف طور پر جل کو لے کر کس طرح سے اب اس نہر کے پانی سے جو آس پاس کے گاؤں ہیں ان کو اور زیادہ سوگتہ اور زیادہ مضبوطی ملتی ہوئی نظر آئے گی وہ اس ادھگاتن کے بعد سے کہیں نہ کہیں صاف ہو گیا ہے تو پردھان منطری نریندر موڈی لگتار لوگوں کو جھوڑنے کا جو کام پردھان منطری نریندر موڈی نے کیا ہے کوئی بھی انسان چھوٹ نہ جائے اس کے لیے وہ ہمیشہ پربل ہو کر اور کس کی کیسی آوشکتہ ہے کس طرح کی ضرورتیں ہیں کس طرح کی سمسیاں ہیں اس کو جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے پردھان منطری نریندر موڈی ہمیشہ اگرسر رہتے ہیں اور یہی وہ بانگی ہے کہ جو آج ہم تصویروں کے ذریعے دیکھ پا رہے ہیں کہ جب باندھ کی یہاں پر اس نہر کو راستر کو سمرپت کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں آنے والے سمجھ میں جو یہاں پر ایک سو بیاسی گاؤں ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کا جو پریوار ہے وہ آگے اور زیادہ سشکت ہوتا ہوا نظر آئے گا اور یہی پردھان منطری نریندر موڈی کی بھی چاہے کہ کوئی بھی گاؤں چھوٹے نہ گاؤں کو شہر سے کنیکٹ کرنا اور ساتھی ساتھ آنے والے سمجھ میں اس کو اور زیادہ مضبوطی دینا کہیں نہ کہیں اس کے لیے پردھان منطری نریندر موڈی اور شلنیاز بھی انہوں نے یہاں پر کیا ہے تو ایسے میں اس میں تمام ایسے شیطر ہیں جو پیچھے نہیں چھوٹیں گے تو ان کے لیے بھی اگرسر ہو کر پردھان منطری نریندر موڈی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں اب جو ہم تصویریں آپ کے ساتھ لگتار جو ساجہ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نیل ونڈے باندھ کی ہیں اور یہاں سے جل پوجن سب سے پہلے پردھان منطری نریندر موڈی نے کیا اور اس کے بعد اس نہر کے نیٹورک کو راشتر کو سمرپت کیا ہے تو ایسے میں جو آس پاس کے گاؤں ہیں ان کو اور صاف طور پر جو تحصیلیں ہیں ساتھ تحصیلیں ہیں اور ایک سو بیاسی گاؤں ہیں جن کو اس سے سیدھا لاب ملتا ہوا نظر آئے گا وہاں کے لوگوں کو اور ان کے جو جیون یاپن ہیں ان کا اس میں ایک اور مضبوطی آئے گی کیونکہ اس سے بہت بڑا آیام ایک نکلتا ہوا سامنے آ رہا ہے تو کافی مہتپونڈ یہ پورا شن اور اس کی تصویریں صاف طور پر گواں ہیں اور وہ تصویریں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں تو ایسے میں ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ جب پردھان منطری نریندر موڈی نے دیکھا کہ گاؤں میں جس طرح کی تکلیفیں ہیں جس طرح کی سمسیائیں ہیں لوگوں کو پانی کی سوبدھائیں نہیں مل پاتی ہیں سڑک کی بھی نہیں مل پاتی تو ایسے میں تمام ایسے شیطر ہیں جن پر آج کام ہونے والا ہے تو ایسے میں جیسے کی ہم نے ندی کی جب بات کی نہر کی بات کی تو یہ تو صاف طور پر نظر آئی رہا ہے لیکن اس کے علاوہ سواستے ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو اور زیادہ وکست کرنے کی جو پرانالی ہے اس کو اور زیادہ مضبوط کیا گیا ہے صاف طور پر ریل کی بھی جو کنیکٹیوٹی کے لیہا سے ہم بات کریں تو اس کی بھی جو پریوجنائے ہیں اس سے بھی کافی کچھ مضبوطی آئی ہے اس کے علاوہ سڑک اور تیل اور گیز ایسے شیطروں میں بھی لگ بھگ آج ہم آپ کو بتا دیں کہ سات ہزار پانسو کروڑوں روپے کی جو تمام پریوجنائے ہیں ان پر آج وکا شیل یہ پروجیکٹ دیکھنے کو ملے گا اور کہیں نہ کہیں یہ جو پریوجنائے ہیں ان سے لوکارپن جب پردان منطری نریند موضی نے ان کا کیا تو کہیں نہ کہیں آنے والے سمعے میں یہ مہاراست کو اور زیادہ مضبوطی دیتی ہوئی نظر آئے گی تو راجیوں کے حساب سے بھی بات کریں اور راجیوں کے حساب سے بات کریں تو یہاں پر تمام ایسے راجیے تمام ایسے جو شہر ہیں جو گاؤں ہیں ان کو کنیکٹیویٹی کے لحاظ سے اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اور زیادہ سٹرونگ کرنے کے لیے ان کو اور زیادہ سشکت کرنے کے لیے آنے والے سمعے میں لگاتار اس کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں اور یہی تیاریاں آنے والے کل کے لیے ایک بہتر بھوشی کا نرمال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ آج آتما نربھر بھارت بننے کی جو کڑی ہے اس میں ایک یہ میل کا پتھر ثابت ہوتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ پردھان منتری نریندر مودی خود مانتے ہیں کہ کڑکڑ سے ہی ساغر بھرتا ہے تو ایسے میں ہی بہت ضروری ہے کہ جب ایک ایک قدم اٹھایا جائے گا تب کہیں نہ کہیں دیش اور آگے جا پائے گا تو یہی ہے کہ یہ ایک ایک قدم پردھان منتری نریندر مودی اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی ایک ایک قدم جو ہے وہ آنے والے سمعے میں بہت مضبوطی کے ساتھ بھارت کی جو دعویداری ہے اس کو وشو بٹل پر رکھنے میں کامیاب ہوگا تو گاؤں سے سب سے پہلے اس کی شروعات اس کے بعد شہر کا ڈیولپمنٹ اور اس کے بعد راجیوں کا ڈیولپمنٹ اور ساتھی ساتھ پورے راستر کا ڈیولپمنٹ کیونکہ جب گاؤں کا ڈیولپمنٹ ہوگا جب نشل اس طرح سے شروعات ہوگی ڈیولپمنٹ کی وکاس کی تو کہیں نہ کہیں جو اس کا بنیادی دھانچہ ہے وہ اور زیادہ مضبوط اور زیادہ سشکت ہوتا ہوا نظر آئے گا تو اسی کی بانگی یہ ہے کہ مہاراستر کا یہ جو دورہ ہے پردھان منتری نریندر مودی کا یہ کافی مہتپونڈ ہے اور اس سے جڑی ہوئی لگتار تصویریں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں تو پردھان منتری نریندر مودی نے اس نہر نیٹورک کو راستر کو سمرپت کیا ہے اور اسی کی بانگی یہ تصویریں ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں پر اس سے جو لابھارتی ہیں ان کو کافی لاب ملتا ہوا نظر آئے گا جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو آنے والے سمجھ کے لیے ایک مضبوط اور سشکت جو گاؤں ہیں اس کو اور زیادہ وقصد کرنے کا جو موقع ہے سنہرہ افسر اسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ملتا ہوا نظر آئے گا تو آنے والے سمجھ میں اس کو لے کر جو تمام باتیں ہیں وہ نظر آئیں گی اور یہ تصویریں بہت کچھ کہتی ہیں احمد نگر مہاراستر کی یہ تصویر لسااراستر ہم ملاة سمجھ میں موسیقی